اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی نے ساری زندگی شادی نہیں کی جوانی گزر گئی بڑھا پا آ گیا ایک دن بیٹے حدیث کی ایک کتاب پڑھ رہے تھے اس میں پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کوئی بھی اکیلا داخل نہیں ہوگا بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ داخل ہوگا اور جس نے کسی وجہ سے دنیا میں نکاح نہیں کیا تو اس کا نکاح دنیا ہی کی کسی کواری لڑکی کے ساتھ کر دیا جائے گا اور پھر وہ دونوں میاں بیوی بن کر جنت میں داخل ہوں گے جب یہ حدیث پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ میں دنیا میں تو میں نے نکاح کیا ہی نہیں لیکن جنت میں میرا نکاح کر دیا جائے گا تو آخر وہاں میری بیوی کون ہوگی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی رات اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے خواب میں میری جنت کی بیوی دکھا دیجئے پہلی رات میں دعا قبول نہیں ہوئی تو دوسری رات میں پھر سے دعا مانگی دوسری رات میں بھی دعا قبول نہیں ہوئی تو پھر تیسری رات دعا مانگی تیسری رات دعا قبول ہو گئی خواب میں دیکھا کہ کالے رنگ کی ایک عورت جو حفشہ کی رہنے والی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اے عبداللہ میرا نام میمونہ ولید ہے میں بسرہ میں رہتی ہوں اور میں ہی جنت میں تمہاری بیوی بنوں گی حضرت عبداللہ کی جب آنکھ کھلی تو تحجب کا وقت ہو رہا تھا اٹھے اور حضور کر کے تحجب کی نماز پڑی اور پھر تھوڑی دیر بعد پجر کی نماز پڑھ کر اپنا اٹھ لیا اور بسرہ کی طرف چل دئیے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشہور لوگوں میں سے تھے اس لیے جب وہ بسرہ پہنچے تو لوگوں نے ان کا بڑا استقبال کیا اور پوچھا کہ حضرت ہمارے شہر میں کیسے آنا ہوا حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں ایک عورت کی تلاش میں یہاں آیا ہوں اس کا نام میمونہ ولید ہے میں اسی سے ملنا چاہتا ہوں یہ سن کر لوگوں کو بہت 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 پہرانی ہوئی اور کہا کہ حضرت آپ اتنی دور سے میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں فرمایا ہاں کیا میں اس سے نہیں مل سکتا لوگوں نے کہا نہیں حضرت ایسی بات نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک پاغل سی عورت ہے لوگ اسے پتھر مارتے ہیں حضرت عبداللہ نے پوچھا پتھر کیوں مارتے ہیں لوگوں نے بتایا کہ حضرت وہ عورت عجیب عجیب حرکتیں کرتی ہے اگر کسی کو پرشان اور روتا دیکھیں تو اس کے پاس کھڑے ہو کر ہسنے لگتی ہے اور اگر کسی کو ہستا دیکھیں تو اس کے پاس کھڑے ہو کر رونے لگتی ہے وہ کچھ پیسے لے کر محلے والوں کی بقریہ چراتی ہے آج بھی وہ جنگل کی طرف بقریہ چرانے گئی ہوئی ہے اور شام کو اثر کی نماز کے بعد واپس آ جائے گی آپ تب تک ارام فرما لیجئے حضرت عبداللہ نے کہا مجھے ابھی محمونہ ولید سے ملنا ہے اسی وقت آپ مجھے جنگل کا راستہ بتا دیجئے لوگوں نے کہا حضرت آپ جنگل کی طرف نہ جائیں کیونکہ وہاں بہت خطرناک جنگلی جانور رہتے ہیں وہ جنگل بہت خطرناک ہے وہاں شیر چیتے رہتے ہیں لیکن حضرت عبداللہ نے کہا کہ تم لوگ مجھے صرف راستہ بتا دو مجھے ابھی ہی محمونہ ولید سے ملنا ہے راستہ معلوم ہوا کر کے معلوم کر کے حضرت عبداللہ جنگل کی طرف چل دیئے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں حقیقت میں یہ جنگل بہت خطرناک تھا قدم قدم پر خوکار جانور ملتے تھے میں تو حیران تھا کہ اس عورت کی بقریوں کو ان جانوروں نے ابھی تک کھایا کیوں نہیں اس جنگل میں اتنے بہت سے خوکار جانور ہیں کہ اگر وہ سب مل کر ایک ساتھ اس عورت کی بقریوں پر حملہ کر دیں تو وہ بیچاری اکیلی عورت اس گھنے جنگل میں کچھ نہیں کر پائے گی حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس جگہ پہنچا جہاں محمونہ ولید موجود تھی تو اس جگہ کا منظر دیکھ کر اور زیادہ حیران رہ گیا کیونکہ محمونہ کی بقریوں کو کوئی اور نہیں چرارہا تھا محمونہ خود بقریوں کوئی اور چرارہا تھا محمونہ خود بقریوں نہیں چرارہی تھی بلکہ وہ تو اس خوفناک جنگل میں مسلح بچھا کر نمازیں پڑھ نہیں تھی میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آخر ان بقریوں کو پھر کون چرارہا ہے کیونکہ بقریوں کبھی ادھر جگہ پر ایک جگہ پر نہیں رکتی وہ کبھی ادھر بھاگتی ہیں اور کبھی ادھر بھاگتی ہیں حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت محمونہ تو نماز پڑھ رہی ہیں اور وہاں موجود کچھ شیر چیتے ان کی بقریوں کو چرا رہے ہیں اور ان کی بقریوں کو ادھر ادھر بھاگنے نہیں دیتے ہیں یہ منظر دیکھ کر میں تو حیران رہ گیا کہ آخر شیر چیتے اور بقریوں میں دوستی کیسے ہو گئی شیر چیتے تو بقریوں کو دیکھ کر چیر فار کر کھا جاتے ہیں لیکن آج یہاں کا منظر تو بالکل ہی الگ تھا اتنی دیر میں حضرت محمونہ نماز سے سلام فیرا اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہا اے عبداللہ ہمارا وعدہ تو جنت میں ملنے کا ہوا تھا تم یہاں دنیا میں ملنے مجھ سے کیسے آگئے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں یہ سن کر مجھے بہت زیادہ تاجب ہوا کہ محمونہ کے ساتھ میری یہ پہلی ملاقات تھی تو آخر اسے میرا نام کیسے معلوم ہوا میں نے حضرت محمونہ سے پوچھا کہ آخر تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اے عبداللہ جس رب نے تمہیں رات میں میرے بارے میں بتایا تھا اسی رب نے مجھے بھی رات میں تمہارے بارے میں بتایا کہ میں کہ تم جنت میں میرے شہر بنو گے پھر میں نے حضرت محمونہ سے پوچھا آخر یہ بتا دو بتاؤ کہ ان شیر چیتوں اور بقریوں میں دوستی کیسے ہو گئی شیر چیتے تو بقریوں کے بہت بڑے دشمن ہوتے ہیں اور انہیں دیکھتے ہی چیر فار کر کھا جاتے ہیں لیکن یہاں کا منظر تو بلکل الگ ہے یہ کہ یہ شیر چیتے ہی ان بقریوں کے رخوالے بنے ہوئے ہیں حضرت محمونہ نے فرمایا اے عبداللہ جب سے میں نے اپنے اللہ سے دوستی بنا لی ہے تب سے ان شیر چیتوں نے مجھ سے اور میری بقریوں سے دوستی بنا لی ہے اور اب یہ میری بقریوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں مجھے مجھے موسیقی